موسیقی خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو کو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح پروگرام خداوند کی آواز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاسٹر شریف مسیح ان کا تعلق ہے بیبلیکل ٹرٹھ ایوینجیلیکل چرچ سے جو موجود ہے قادی وینڈ پنڈ میں خداوند ان کو جگہ بجگہ قصر سے استعمال کرتا رہا اور ان کے دل کی خواہش کو خداوند نے پورا کیا انہوں نے اپنا چرچ اس جگہ پر قائم کیا ہے اور آج کی خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداوند یس سمسی کے بابر کا نام میں آپ سب بھائیوں کو بہنوں کو سننے والوں کو خدا کی برکت ہو میں نیشنل نیوز چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دوسری دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں کلام شیر کر سکوں اور یہ کلام دنیا میں پھیلے کیونکہ ہم ایک ہی گیت بچپن سے گاتے آئیں گھر گھر میں انجیل سنائیں گے تو میرے لئے بڑی اونر کی بات ہے کہ مجھے نیشنل نیوز والوں نے موقع دیا اور میں خدا کا کلام شیر کر رہا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے انسان کی زندگی کی ترقی کا راز ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ سہیاب رہیں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کی برکت پائیں دوزوں میں جو آج آئی شیر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مقدس لوکا طبیب کی انجیل میں سے اس کا چھے باپ اور اس کی تھتیس ایسے لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانہ سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لیے نابا جائے گا خدا کے پاکلام کے پڑے جانے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکا طبیب جو خدا کا بندہ جس کو ہم ڈاکٹر بھی بولتے ہیں اس نے جو اس مقدس آیت لکھ کر جو انسان کی ترقی کا خلاصہ کیا ہے ہم تھوڑا پیچھے جائیں بنی اسرائیل قوم عبرانی لوگ جب اسرائیل مصر سے اسرائیل میں خروج ہوئے یعنی کوچ کیا انہوں نے تو خدا نے انہیں ایک بات کہی خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کہا خروج بائبل مقدس میں سے 23 باب اور اس کی 25 سے 26 تلاوت کریں گے لکھا ہے اور تم خداون اپنے خدا کی عبادت کرنا تا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بی سے بیماری کو دور کر دوں گا میرے عزیزو انسان کی ترقی کا راز دو باتوں پر ہے پہلی بات زندہ خدا کی عبادت کرنا اور دوسرا خداون کے دیئے میں سے خدا کے حضور دینا کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا کوئی بیچ اگر آپ گاؤں میں جائیں تو وہاں پر کسان لوگ جو ہیں وہ کھیت میں جب حل کرتے ہیں کھیتی بڑی کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہ بیج بوتے ہیں اگر ایک کلہ پہلی بیجی جائے تو دو کلے پہلی کبھی نہیں کٹی جا سکتی جتنا ہم بوئیں گے اتنا ہی ہم کٹیں گے کیونکہ خدا کا کلام انسان کی ترقی کے راز کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا جب تک ہم خدا کی بادت نہیں کرتے ہم خدا کے زور دیتے نہیں تو ہماری ترقی رک جاتی ہے اور ہم بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہے دنیا میں دیکھ لیں کوئی نہیں چاہتا کہ میں ترقی نہ کروں کوئی نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے بیماری دور نہ ہو لیکن اس کا ایک ہی جو راہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ضرور بادت کریں کیونکہ بائبل مقدس میں یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسرا کرنٹیوں نو باپ اس کی چھے عید اور اس کی سات عید میں لکھا ہے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے عزیز کی اگر ڈیفنیشن کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عزیز کا مطلب ہے بیٹے اور بیٹیاں اور بائبل میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہم اکثر خادموں سے سنتے ہیں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم میں ایسا کون باپ ہے جو اس کے بچے مچھلی مانگے تو اسے سام دے اگر روٹی مانگے تو اسے پتھر دے میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ہم بچوں میں بچے جب بھاگ کے آتے ہیں تو لازم جب باپ کام سے آتا ہے یا ماں اپنے کام سے آتی ہے تو اپنے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے اور بچوں کو مید ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ آئے ہیں ہمارے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں بچے مانگیں یا نہ مانگیں ماں باپ ان کو مہیا کرتا ہے اور خدا نے کہا کہ میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں تو میں کیوں نہ مہیا کروں گا اور اچھی چیزوں سے کیوں نہ سیر کروں گا سو میرے عزیزو بائی بل میں لکھا ہے کہ تم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنو میرے عزیزو لینا دینے سے مبارک ہے کیونکہ جب ہم دیتے ہیں خدا کے نام سے تو خدا میں ترقی دیتا ہے خدا میں برکہ دیتا ہے اور خدا کے ذور ہم دعا جب کریں تو خدا میں سر بلندیوں پر لے جاتا ہے اسی لئے یشوہ کی کتاب میں بھی یہ تلیم دی گئی ہے کہ خدا کا بندہ یشوہ کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے ایک مو سے نٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دعا رہے اور تو خوب سر بلند ہوگا اور خدا تمہیں اقبال مندی بخشے گا میرے عزیز بہن اور بھائیو ہمیں اس بات پر فاکس کرنا ہے اور دو باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور سمجھیں کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی ترقی نہیں ہماری کوئی ترقی کا راز نہیں اور اگر ہم کہیں کہ سہد مند ہو جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو لازم ہے ڈاکٹر جو سپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں کسی کی ہزار پیا فیز ہوتی ہے کسی کی پانچ سو فیز ہوتی ہے کسی کی تو میں نے سننے میں آیا کہ پانچ ہزار پیا فیز ہوتی ہے اور بغیر فیز لیے آپ گھر سے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کو یہ فیز ہم سے سور رکھاتا ہے کہ فلان ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کی یہ فیز ہے وہ پھر میڈیسن لکھتا ہے اور آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شفاہ ملی ہے خدا کا پروسس لگ ہے کیونکہ شفاہ خدا کی طرف سے ہے برکت خدا کی طرف سے ہے ترقی خدا مند کی طرف سے ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا مندی گھر نہ بنائیں تو بنانے والے کی محنت عباس ہے اور خدا ہی اس گھر کی فازت نہ کرے تو جاگنے والا جو ہے اس کے لیے بے فائدہ ہے میرے عزیزو سوچیں اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اپنے خدا مند کی عبادت کریں جو اسمان اور زمین کا زندہ خدا ہے اسمان اس کا تخت ہے زمین اس کے پاو کی چوکی ہے زمین اور اس کی مموری خدا مند کی ہے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے جو اسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے جو سچا اور زندہ خدا ہے جس نے چاند ستاروں کو بنایا جس نے اسمان کو بنایا جس نے زمین کو بنایا جس نے پانی کو ڈانٹا اور پانی جمعوا اور خدا نے پانی کو سمندر کہا جس نے خشکی کو پانی پر رکھا اور اس خشکی کو زمین کہا وہ ہمارا زندہ خدا ہے کیونکہ خدا نے جب موسیٰ کو چنا کہ میری قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کرلا تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے تو موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ تو کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے سو میرے عزیزو ہوں سو ہوں ایک ہی خدا ہے جس کی ہم بادت کریں گے جب ہم بادت کریں گے تب وہ ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور ہمارے گھر سے بیماریوں کو دور کرے گا یہی انسان کی ترقی کا راز ہے سو دیا کرو تو تو بھی بھی دیا جائے گا خدا آپ کو برکت دے آمین چھوٹی سی دعا کریں گے خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بہترہ شکر دا کرتا ہوں جتنے کانوں نے خدا اس میسیج کو سننا ان کو سننے والے کان سمینے والی اکل اور قبول کرنے والا دیل بخشنا خاص کر میں نیوز چینل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جس کے وسیلہ سے مختلف خادم آتے ہیں اور خداوند تیرے پیغام کو شیئر کرتے ہیں اور تیرے لوگ برکت پاتے ہیں خداوند اس چینل کو برکت دینا ترقی دینا یہ مشرق مغرب جنوب شمال تیری خدمت کے لیے کسرہ سے استعمال کرے یہ سمسی کے نام سے مغتا ہوں موسیقی